بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امیدہ کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آباد رکھے آمین آپ سب کو ایم ٹی ایم فوڈ کیچن پوائنٹ پہ ہلکا آج جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو جناب مولی تو آج ہم بنا رہے ہیں بہترین سے کرسپی اور بہت ہی مزے دار سے جناب مولی کے پراتھے انشاءاللہ جب آپ لوگ بنائیں گے کھائیں گے اور دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو مزا آ جائے گا تو اجرام یہ میرے سامنے ایک بڑی لمبی چوڑی سی ماشاءاللہ تکڑی ٹائپ کی ایک مولی ہے ایک ہی ہے زیادہ کلو کی تھی ایک ہی لے لی ہے اس سے ہمارے جو پراتھے ہیں نا وہ بہترین سے ریڈی ہو جائیں گے تو اجرام یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے اس کو میں چھیلوں گی اور اس کو کرتے ہیں مکدو کش آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھیں مولیاں میں نے چھیل لی ہیں لیکن ابھی ہم اس کو کشپاد میں کرتے ہیں اس ہم اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے جب آپ دلکل چکی کاٹا اس میں بیدا ہم نے شامل نہیں کیا تو یہ میں نے رکھ لیا ہے اور جتنی quantity میں آپ کو چاہیے آپ ڈالیں لیکن آپ نے اس میں نمک ڈالا ہے یہ نمک میں اس میں اٹھا رہی ہوں اور ساتھ اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریبا یہ دیکھیں گے گھی ڈال رہی ہوں میں آپ آپ نے بھی گھی ڈالنا ہے گھی سے پراتھے جو ہیں وہ بہت اچھے بند ہیں ڈیڑھ جب میں تقریباً گھی کا ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس آٹھے کے اندر اور اس کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے گونڈنا اور گونڈنا بتا ہے کہ اس طرح کے بھی پتلا نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے مطلب ہلکا ساتھ بہت زیادہ سخت نہیں نارمال سخت رکھنا ہے اس سے آپ کے پراتھے جانے میں بہت زیادہ دیکھیں گے اس کو اس کو گونڈتے چاہیں گے اور اس کی بہترین سا اس کو گونڈ دیکھیں دیکھیں دلاغ یہ جو اس کی دو بھی پوری ریڈی نہیں ہوئی لیکن یہ سخت ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں نارم سے تھوڑی سخت ہے تو اس کی تھی نہیں رکھ رہی ہے اس کو ایک دو دفعہ تھوڑی مکی آٹھے کے دیکھتے ہیں اس کی میں اور اس کو ریڈی کر لیتے ہیں بس میں یہ چیز آپ لوگوں کو دکھانی تھی نہیں دیکھیں اٹھا جو ہے وہ گونڈ چکے اب حسوس ہو رہا کہ یہ میں نے کتنا بہت زیادہ نارم نہیں رکھا ٹھیک ہے بس اس کو ہم تقریبا ریاست دیں گے 10 منٹ کا ڈھاک کے میں اس کو رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم یہ جی مولی بھلا کام کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے کافی سارا ٹھیک ہے آپ نے یہ ہاتھوں کے مدد سے اس کو دھونا بلکل بھی نہیں ہے بلکل نہیں آپ نے اس کو دھونا اسی طرقے سے آپ ہاتھوں کے مدد سے اس کو نچوڑ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پانی اس میں سنکلا اور یہ بہترین سے یہ اس ٹائپ کے جب ہو جائے نا تو یہ آپ نے اس کو اس طرقے سے سارا علاق کر لینا ہے یہ دیکھیں سارا اس کا جو پانی تھا وہ ہم نے چھوڑ لیا ہے اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے تو سپائسیز میں دیکھیں یہ ہے میرے پاس خوشک دھنیاں اور ہے زیرہ وائٹ زیرہ جو سفید زیرہ ہوتے ہوئے تو یہ تقریباً ایک ایک چمچ ہے جو یہ خوشک دھنیاں اس کو میں نے پیسس ہے بلکل ہاتھ سے تھوڑا سا رگڑ کے اس کے یوں سمجھ لیں کہ کہ اس کا آدھا ٹوٹا ہوگا یا کچھ اس طرح بیس اتنا کرنا ہے اس کی بہت اچھی جو ہے نا وہ ذائقہ اس کا بہت اچھا ہے اور جناب یہ ہے سبز دھنیاں اور یہ سبز مرچیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ بڑا ہی اور یہ سبز مرچیں جناب بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ تو کھڑے مسائلیں ہوتے ہیں خاص طور پر ان کا ٹیسٹ تو بہت اچھا تھا یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں اس میں کبھی بھی بھر بھر کے جو پاوڈر فار میں مسائلیں ہوتے ہیں جیسے سرخ سرخ میرچ کسی ہوئی وہ کسی ہوئی چیزیں نہ ڈالیں اور اب اس میں یہ میں ڈالوں گے جناب سرخ میرچ لیکن یہ ہے جناب چلی فرکس دیکھیں گے وہ اس میں نہیں ہے اس طرح کے نہیں ہے اب اس میں دیکھیں سبز بھی ہے اور سرخ بھی شابل کو اتنا کافی بہت زیادہ ہم سپائسی اس کو نہیں کریں گے جتنا ہلکا ٹچ رکھیں گے ہلکا ہاتھ رکھیں گے اتنا ہی وہ مولی کی جو کا جو ذائق ہے وہ پراتھے میں آئے گا ٹھیک ہے اب جناب یہ ہے میرے پاس آدھا نمک کا اس کو بلکل اپنے اینڈ میں شاول کرنا ہے کیونکہ جیسے ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو اس میں سے وہ مولی ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دیں ٹیک ہو گیا اب ان ساری چیزیں کر لیتی ہیں میکس ساری چیزیں ہو جائے گی اچھے سے میکس اور یہ دیکھیں گے وائٹ اور گرین کا جو کمبینیشن ہے نا بڑا ہی پیارا لگ رہے اچھا جب آپ بہت زیادہ مسائلیں پاؤڑر فار میں اس میں میکس کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو مولی کی شکل نظر نہیں آتی اس کا کلر بھی چینج ہو رہے تھا جو کہ اتنا اچھا ہی لگتا ہے جتنا یہ اس طریقے سے لگے گا اس طریقے سے یہ ہے کہ یہ سپائسیز بھی اس میں سارے ہی ایڈ ہو گئے اور اس کی جو شکل ہے وہ بھی اترا آ رہا ٹھیک ہے لے جی آٹا دیکھیں ہمارا بلکل سر نرم ہو چکے آپ دیکھیں اس کی ہم نے چھوٹے سائز کے پیڑے برانے یہ دیکھیں اتنا پیڑا کیونکہ ہمیں دو ملا کے برانے ہیں روٹی تو بہت اچھی بریں گے ٹھیک ہے یہ اتنا رکھ لیں آپ بلکل ایک سائز کی ہوئی ہے نا کہ ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہو ہمارا بلکل ساف سکھا ہے اس کے اوپر ہی ہمیں دونوں روٹیاں جہاں دونوں روٹیاں ہماری بان چکے ہیں اب اس کے جو روٹی ہے نا اس کے بلکل بیچ کے اندر سائیڈوں پہ نہیں صرف بیچ بیچ میں ہم دھوڑا سگھی ہلکہ ہلکہ سگھی لگائیں گے سائیڈوں پہ نہیں لگانا دونوں روٹیوں پر لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں پر ہی لگا لیا ہے اور اس کے بیچ میں ہم اپنی جو فیلنگ ہے پیار کیوئی وہ ہم دیکھیں رکھ دیں گے اور رکھنی بھی ذرا بھر بھر کیے ٹھیک ہے تاکہ مزہ آئے کھانے میں آگے کریں اس کو ہم نظر آ رہا ہے آپ کو صحیح ترکے سے آپ دیکھیں ذرا یہ روٹی جو ہے دوسری ہم اس کے اوپر رکھ دیتیں گے کیونکہ اس کی فیلنگ ہم نے اچھی سی کر رہی ہے اب یہ جو سائیڈیں ہیں ان کو اچھے ترکے سے ہم بند کر دیں گے تاکہ جو فیلنگ ہے اندر والی مولی کے وہ باہر نہ آئے ٹھیک ہے یہ بنکور سادہ سا ترکے آپ چیز تھی یہ جو سٹفنگ اس کی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ڈالی لیکن ابھی یہ ہو چکے ہیں جب آپ چھولا کرتے ہیں اور توا کرتے ہیں گرم یہ ہی روٹی جو ہے وہ میں نے بیل لی ہے اور ادھر سے توا جو ہے وہ بھی ہمارا گرم ہو چکے اب اس روٹی کو ہم تاکہ پر ڈالتے ہیں لینے یہ میں نے تاکہ پر تھوڑا سا آٹا ہلکا سا لگا کے چیک کیا تھا تو یہ توا ہمارا ہو چکے بلکل مناسب گرم ہم زیادہ گرم نہیں کرنا اگر زیادہ گرم کریں گے تو آپ کا پراتھا جائے وہ کریسپی نہیں بنے گا ٹھیک ہے اس کو نارمل سا گرم کر رہے ہیں اور اس کو ہم پلٹتے ہیں اور پھر گھی لگاتے ہیں میں نے پلٹ دیا یہاں سے دیکھیں کہ احساس ہو رہا ہے کہ مناسب توا گرم ہے بہت زیادہ آپ نے گرم کریں کہ جاتے یہ جو ہے وہ جل جائے گا اور جو پراتھا ہے اور روٹی ہے اس کے اندر پریسپی نہیں ہے اس کو دبارہ پلٹ دیتے ہیں اور اب اس ٹائم میں لگاتے ہیں گھی ٹھیک ہے آپ گھی ہی یوز کریں ٹھیک ہے کیونکہ پراتھا میں گھی کا ہی مزا آتا ہے میں تو ویسے بھی ہر چیز میں کی ہی یوز کرتے ہوں باقی آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے اگر آپ ویسے کرنا چاہیں تو لیکن میں آپ لوگوں کروں گے آپ لوگوں کی پراتھے بہت 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 ٹیسٹ کریں ٹھیک ہو گیا اب اس کو پلٹتے ہیں جناب اور آنچ آپ نے درمیانی رکھیں کہ تیز نہیں کیونکہ دیکھیں جب ہوت چکے بہتنی ایسا کرسپی اب اس کے ہم سائیڈ چینج کر رہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پراتھا بل ہے اس کا کلر کتنا پیارا ہے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سے پھیرتے جائیں گے اور یہ دوسری سائیڈ سے بھی بہت پیارا سا مجھے گا دوسری سائیڈ پر گھیل لگانے کی ضرورت اگر آپ زیادہ گھیل لگانا چاہتے تو لگا بھی لیں لیکن میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اتنا ہی کریں بہت اس سائیڈ سے دیکھیں اتنا کرسپی بنائیں دوسری سائیڈ سے بھی ہو رہا ہے اس کو ابھی ہونے دیتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں دوسری سائیڈ بھی اس کی فرس کلاس ہی ہو چکی ہے اور یہاں سے بھی یہ بہت اچھا ہو چکا ہے اور یہ چیز چیک کریں کتنی خوبصورت ہے اور یہ چیز میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوں اندر سے یہ کتنا یہ دیکھیں ابھی میں خود سے کر رہا ہوں تو وہ نہیں ہو رہا مقصد یہ کہ سائیڈیں ہم نے بہت اچھی کی دی یہ دیکھیں یہ جنب کیا کمال کا اندر سے بنا دیکھیں اور اب اس کو ہم اتار لکھیں یعنی دیکھیں بہترین سا ہوا ہے دوسرا پراتھا ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم سائیڈ پر کر رہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ لاش پراتھا بڑھا رہا ہے دیکھیں کیا کمال کا اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزیدہ ہے ماشاءاللہ اور اس کو بس مکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جنب بھی شرک کرتے ہیں یعنی کیا ہمارے فرس کلاس سے کرسپی پراتھے جہاں وہ بھاپے مارتے مارتے ریڈی ہو چکے ہیں یقین کریں دھائی کرسپی ہیں اور اندر سے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ چیز جو لوگ کہہ رہے اس کی نظر آرہی ہے ملک کی بھی نظر آرہی ہے آپ لوگوں کو باقی ساری چیزیں تو اگر سارے مسالیں اتنے وہ پاورڈر فارمنٹ ہم کر دیتے ہیں تو وہ پھر بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اور یہ اس کا جو مزہ آئے گا کھڑے مسالوں کا بہت اچھا لگتا ہے جناب یہ ہو چکے ہماری یہ اور ساتھ ہی ہم نے اس کے ساتھ کئی ہے ریڈی یہ ایک پہترین سی چٹنی یہ ہے جی سبز دنیا اور سبز میچ کی چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ کمال کی ہماری یہ ریسپی ریڈی ہو چکے جناب ہاں جی یہ لیں جی ہمیں اس کی ایک بہت گرم ہے بہت کمال کی ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں چیک گرم ہے لیں جی کھائیں ہم کمال کی مزید ہم ہم بہت مزید کی بینی آپ لوگوں نے یہ ضرور بانی ہے یہ موسم کئی موسم سردیوں میں تو سردیاں جناب آ چکے آپ لوگوں نے یہ ضرور بانی ہے اور ہمیں بہت اچھا سکو کمنٹ دینا ہے بہت لوگوں کو ہماری رسپیٹ میں باندار ہے پلیز 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 ہمارے جنوب کو لائک کر دیں شیئر کردیں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پر ملیں گے کسی بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ذاتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ